بھرا پار پن پن سیسا جی بندوں بار 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 جگ جس میں امرت گیان ہے مانک پاگت بیراغ شری گرو گرانت شاہب ادد بندوں بار جو ، نکم کارا ستگرو تے پرساد سچ ہوئی وہے گرو جی کی فتح ہے بگن بنا سن سوئے واہِ گروہ جی کی فتح ہے بگن بنا سن سوئے جائے ڈٹھے مان تیری ہے کلوکھ بن جان دورے سوک کیوں وش رہے ماؤں میں جو رہیا پر پورے سوک کیوں وش رہے ماؤں میں سو رہیا پر پورے ست نام سری واہِ گروہ ساہیب جی برگا دی اپدان جد بندن کر بیسے چمر چلاول ترت ہے دت ہنسن جیسے سبت مسند بلند جے چل کر تب آئے مدت ہوت پور جن سرب پور درسن چائے پرم سنمانِ آور صحبِ اکمال بارگہِ انعیت کے مالک کلیوکی جیووں کے ادھار کرتا صحبِ شہبہ جوترو بھاراب مہمان دے مالک تن 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 گروہ پتا مہان برکت میں انعیت میں شری چرن کملانچ برازمان گروہ پیاری شاتھ سنگت گروہ دیو جی دی مہان انعیت دہ ستکا سڑے سارے اندھے سرتے مہرامت میں ہی رکھے آت دہ ستکا جیوان دہ آج دہ دن بھی پراپت ہویا اور اس نویں دن دی جو نویں جن سمان ہے شام عجیز النواز غنیم الخراج پاتشاہ گروہ گووین سنگھ شاہب جی دے چرن کملان دی خاک دے نام کرنا نصیب ہویا صدگرو جی دی میر صدقہ صدر چونکی دے کیتن ہر کیرت ہمری رہ راس آرتی ارداس دے پھر صداے خاص گروہ دی جی دے پاون حکم نامے آپ نے چوڑی چوائے ہن کچھ سما ہور میریان پیریان دے داتے سیویں گروہ نانک گروہ ہر گووین شاہب جی دیا امرت جیون کتھڑیاں آون جیون پرسنگ جنا نو سن دیا وچار دیا من وشان دیا جیون امرت میں ہی بن جاندہ ہے گروہ اتحاس وچار گروہ دیدار دا بائش بن سکے اس لئے جتنے ماتا پراتا حاضرین حاضری پر رہے ہو بیشتر چھوٹی جئی تیان سادنا ہے دعا ہتھانو پھر دے دے سامنے جوڑو نیتر بند کر کے ایسا گہرائی تو محسوس کریے کہ ساڑھا سیس گروہ ہر کو من شاہب جی دے چرن کملان تے ٹکیا ہے کہ شاہب جیاں نے مہر پریا ہاتھ ساڑے شرطے رکھے آیا گروہ دیو جی دے شبد روپی قدمانوں گل وکڑی کر دیا چرن چومدیاں گروہ کی امرت فتے دوارا سانج بنائیے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتے کل تک سرون کر دیا اتنا پریم سہت آپ نے سرون کیتا کہ میریان پیریان دے داتے اکال پرخ دی درگا دے تخت نو سنسار تے اکال تخت روپ وچ پرگٹ کرنوالے شاہب مالوے نو تار دے ہوئے شری کرتار پر شاہب دوابے وچ آپ پہنچے ہم سنگتا بڑا وڈا اتشاہ ہے تے بڑا وڈا سواگت سنگتا نے کیتا مہاراج جی دیاں میرا پراپتو یا یہ سن کے نیڑے ہی وستہ ایندے خان مہاراج جی دے درسنا لئی آیا تے پتہ چلیا بہادر بابا بدی چاند جی دوارا کہ مہاراج اپنے مندر ویچ براجن واسطے چلے گئے جنگ دے اس نے خبر نام پوچھے بہادر بابا بدی چاند جی نے سارا سنایا جو مک مک پائنٹ سن اکھن اکھن لگا باقی سب ٹھیک ہے پر مہنو نہیں دسیا گیا مہنو نہیں صدی آ گیا بابا اپنے میری خیال گال دو تین ستمبر دی مراد آباد کون ڈ proc مہنو ڈندیا ڈان ڈ پ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سوندہ ہے اندین ایڈمنسٹریٹیو سرویسیز ایتھے مہارا جیدے چرنا چرداز کیتی تے کل سارا پروار مہارا جیدہ شکرانہ کرلی پونٹے آ بے گروہ کلگی تار پاتشاہ نے میر پرے شرطے آتھ رکھے تے اے ٹیسٹ جیڑے سفل کروا دیتا ہے انہوں بچی جج بن جائے گی مہارا جے اپنی کھیڑ آپ برتون دے نے آپ کھرپا کر دے نے جنہوں بلون دے نے انہوں چوڑیاں پر کے توڑ دے اے میں دوے نار دوہ مہارا جے چرن کملہ تے رکھ کے کہہ سکتا گروہ گوون شنگھ مہارا جی پرتک تاور تے براز ماننے پردہ تے شپاؤ کوئی نہیں ہے تے مہارا جی سب دیاں چوڑیاں پر کے پیچھ دے نے کھالی کوئی جاندہ ہی نہیں ہے مہارا جی سچے پاتشاہ جی جنو چون بلالن دے نے جنو چون نیواز دے نے بہادر بابا بیدی چند کن لگے سڑے واسٹی گلنے جو گروہ کردہ اس طرح بڑا مہارا جی دا جس پہلیا جس کرن والے جڑے نیو مہارا جی دے ٹاٹی مہارا جی دے بلارے و سارے مہارا جی دا جس سنگتانو سناؤ دے درست انگ دے نال سنگ شبد چون اور تے پور بکھے اٹھاویں بستر شسترن پہر کر گر باہر آئے گروہ ہرگو ونشاہ مہارا جی امرت گلے جاگ کے اسنا ناد کر کے اپنے تیانویچ سویس روپ بچ لین ہو کے یہ بڑا ضروری ہے ساتھ سنگ جمیں جل نال سارے شریر دا اسنان نان کرائیے تھی ٹھنڈ نہیں نا پہتی شریر پویتر نہیں ہوندہ اسے ترہ امرت گلے جاگ کے اپنے ماندہ ٹوبہ بھی نام جالویچ لونہ پہتا ہے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ یہ جپنا اسنان کرنا ہے پانچ بانیاں گرو دیاں بکسیاں یہاں یہ مندہ اسنان کرونا اس ٹنگ دے نال مارا جیدی کھیڑ ورد جندی ہے تے پھر مندنو بھی ٹھنڈ پہ جانتی ہے آتما جڑی ہے وہ ترپت ہونتی ہے شریر دا پوجن میں ارز کراں ان ہے پانی ہے شریر دی خوراک تے آتما دی خوراک جاپ ہے تے بانی ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ سکھ امرت ویڑے جاگے تے جاپ کرے تھوڑے سمیتوں شروع کر لو پھر سما گروہ آپ ہی ودا دیندہ ہے جو میں کوئی نوکری شروع کردہ ہے تے وہ دی تنخواہ تھوڑی لگ دی ہے پھر جہوں جہوں کم کردہ جاندہ ہے تے مالک دی مرضی انصار چلدہ ہے پھر تنخواہ ودا لگ دے پھر ایک دن مالک خوش ہو کے انہوں اپنا منسی بنا لیندہ ہے اپنا شہائک اسسٹینٹ بنا لیندہ ہے اور مالک ورگی اوڈے ایک سگنیچر دی تاکت ہو جاندہ ہے اس تنگ دے نال تھوڑا جہا جپ دیاں جپ دیاں ایک دن گروہ سکھنو اپنے ورگائی کر لیندہ ہے کوئی فرق نہیں رہن دیندہ جہوں جل میں جل آئے کھٹانا تے ہوں جوتی شنگ جوت شمانا جو میں دنیا دے کالجاں ویچ ودیہ بڑھ کے سکولانچ ایلیمنٹری سکھ کے پھر بندہ ایک دن ٹیچر بن سکتا ہے ایس طرح واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کر دیاں ایک دن ایسا آ جاندہ ہے منوک واہ گروہ دا رو پہ جاندہ ہر کا سیوک سو ہر جہا پید نہ جان ہو مان سدے ہا فرق نہیں رہ جا ایس طرح مہارش سچے پادشاہ نے خود سانوں کر کے دسیا ہے بھئی جو میں تاننوں پکھا رکھ کے تے طاقت والا نہیں نہ رکھیا جا سکتا ایس طرح منو نام دے پوجن تم پکھا رکھ کے بھی طاقت والی گل نہیں کیتی جا سکتا مضبوط ہوندہ ہے وچار پرواہ مضبوط ہوندہ ہے آتم بل جپن دے ناڑ اس لئے جپن والیاں کوڑ ساریاں ہی برکتا ساریاں ہی انائتہ نے مہاراج انا دیا چوڑیاں برکتا ناڑ پار دندہ ہے اس طرح مہارش سویم جب کر کے پھر شستر بستر پا کے تے باہر سنگت وچ آئے ہاں برن برن کے فرش تب دیرک ڈسوائے رنگ برنگیاں چادران گالی چے کالین وچے ہوئے تے مہارا جی دا سنگہ سن لگیا ہویا ہے جس تے آپ جی نے براجنا ہے اگری کتا سرون کریے پیشتر آکھو تانگرو ہر گوویند شاہب جی مہاراج ایک باری پھر آکھو جی گاج کے آکھو جی تانگرو ہر گوویند شاہب جی مہاراج برگا دے اپدان جت بندن کر بیسے وڈا سنگہ سن مہاراجی دا لگیا ہویا ہے پچھے وڈا گول سرانہ رکھیا ہے ٹول آنواستے انہوں اپدھان کہندے سرانے دے کئی نامنے بالس تکیہ مون اور اس طرح دے نارف سرہانہ اور اپدھان مہاراجی دے براجن لئی ٹول آنواستے اوہ شرانہ بڑا وڈا چڑے نا اوہ لگیا ہویا ہے اس تے ہاتھ بھی رکھیا جا ساگا آرم ریسٹ بھی اوہ بڑھ جانتا ہے ایس طرح مہاراج سچے پاتشاہ برگا دی اپدان جت بندن کر بیسے مہاراج سچے پاتشاہ سنگہ سن تے بیٹھن لگے تے پہلے دویں ہاتھ جوڑ کے تے سنگہ آسن نو نمسکار کی تو ایتھے مہاراج کوئی سرانے نو نمسکار کر رہے یا گدیا نو نمسکار کر رہے یا آسن نو نمسکار کر رہے نہیں مہاراج جان دے نے اے آسن دنیاوی نہیں ہے اے آسن درگائی ہے پرماتما دا آسن ہے اکال پرخ تاہی اکھے آ جان دا اکال تخت تاہی اکھے آ جان دا اے پنجھے ہی تخت اکال پرخ دے تخت نے اکال تخت نے اے کوئی کال دے ویچ تخت نہیں ہے سارا برہمنڈ ختم ہو سکتا ہے پر اے اکال دے رچے ہوئے اکال پرخ دے پنجھ تخت جڑے سنسار دے نے سارا برہمنڈ ختم ہو جائے گا پر اے اکال دے سکتی ختم کا دی نہیں ہو گئے گی مہاراج سچے پادشاہ جان دے نے بھئی اکال پرخ دے سنگا سنگھ تے بیٹھن لگے اس لئے پہلے اکال پرخ نو نمسکار کیتی دو میں ہاتھ جوڑ کے سیس نوائیا چمر چلا چل درت ہے دوتھنسن جیسی اس طرح مہاراج سچے پادشاہ نمسکار کر کے پھر بیٹھے ہن تے لگا تار چور جڑے نا وہ چل دا جا رہے چل رہا ہے تے جوہیں ہنس ادھر اٹھ کے ادھر بیٹھ جانتا ہے اس طرح چور سفید جوہیں مہاراجی دا چور چل رہے ہے اس طرح سونی سبھی بڑی ہوئی آئے ہیں سبٹ مساند بلاند جے چال کر تب آئے مہاراج سچے پادشاہ جیدے چرنا تے نمسکار کرنلی آئے ہوئے سن سپاٹ پاٹ دا مطلب ہندہ ہے سورما بہادر بیر بلی یودہ تے سسا یمکڑ نال لگ جائے تے پھر ہو جاندہ ہے سپاٹ سورما نرا طاقت والے انہوں بھی کہہ دے دساں بھی انہوں مار لے انہوں بھی کہہ دے انہوں بڑا سورما بڑا سورما پر گرو پادشاہ دے جڑے سورمایں نے وہ نرے پٹ نہیں سبھٹ نے پاو سنت سپاہی نام جپن والے بانی پڑھن والے گرو دی رزاج چلن والے وہ سارے مہاراجی دے حاضری ویچتے مسند دی سیوک جنہوں مہاراج نے تخت دے کے نمازیا ویا ہے منجیاں آدھک بخشیاں ہیاں نے جنہوں آم بولی ویچ مسند کہہ دے ویسے اے عربیک اوریزن شبد ہے مسند تے مسند تو پھر آپ بھرانس شبد ہے مسند مسند دی مسند تے مسند پہی فیرو بھر گے بڑے برم گیرنی مسند ہوئے ہاں اگل وکھری ہے کچھ پرست ہو گئے تے مہاراج نے انہوں دے رہ دون ویچہ تل دیتا سی تھوڑنو پتہ ہی ایتیہاست اسی پڑے آ ہے پر بو گھنٹی مسندہ دی چنگی سی پلے شن نام جپن والے بانی پڑن والے اور کار پیٹا لیا کے مہاراج نے چرنا ویچھ ارپن کارنوالے چاچا فگو مالوی ایسا سا رام والے مہاراج جی دے مسند دی سیوہ دارس گروہ تے کھ بہادر جی نے انہوں بہت نیواجیاں بہت برکتا نال چوڑیاں پریاں ایس ترہاں جیدے مسند دی شن مسند آج تے سبد کسی پدی گاڑی ورگا گال ورگا بانے کسی انہوں مسند کئے دے ہو نا تے اگلا سمائیدہ میں نو پیڑی گال کٹ دے کچھ کرم کچھ کے لوگاں دے ایسے ہو گئے سا جس کر کے مہاراج نونہ انہوں پنس کرنا پیا اور اس ٹنگ دے نال اس ویڑے مسند جیڑے نواجے ہوئے وہ بھی سارے مہاراجی دے درسنا لی آئے ہوئے ہانا مودتے ہوتے پور جان سرب اور درسن چائے تے ساری پاون پویتر نگری شری کرتار پور شاہب دے تمام نار نار سکھ سنگتاں شاہب جیدہ درسن چاو نیا ہانا آئے سبا پورن پئی لو چان ار بندہ یہ سارے مہاراجی دے درسنا لی آئے ہوئے سا تے سب دے نیتر کمل سورج نمہ گروہ تے کا گروہ ہر گووینڈ شاہب جیدے درسنا لی ترس دے پہے سان اور اس طرح پھر مہاراج آ گئے تے مانو سبا پورن ہو گئی سبا نیواجی گئی جمیں بہت بڑا تارا مانڈل ہوئے تے چندرما چڑ پہ تے پھر رات جڑیے چند نہیں ہو جانتی تاریاں کر کے نہیں ہوں دی پر سارے تارے بھی اس ویڑے سونے لگ دے نے جدو چندرما وچ آ جاتا اس طرح مہاراجی دے آن نال یہ سبا ہور سوابنی ہو گئی ہے بندت بکسط دیکھتے رب ہر گووینڈا سورج دی ترانے گروہ ہر گووینڈ صاحب مہاراج ساریاں سنگتاں سور میں پاتھ مسند نمسکار کر کر کے خوش ہو رہے ہانا پیندے خان آئے ہو تب ہے جوت اپر کرپانا اس طرح پیندے خان آئے ہو تب ہے جوت سپر کرپانا ٹال تلوار سجائی ہوئی تے پیندے خان بھی پہنچے آئے بھاگ پنکج پر سر ترے ہو پک آنند ٹھانا اور اس طرح بڑا مانو دا خوشی محسوس کر رہے ہیں مہاراج دے چرن کملہ تے انہیں سر رکھیا بسل پر سن ساتھ گر کرے ہو کر جور بکھانا مہاراجی نے پچھے آئے ہو سنا پیندے خان ٹھیک ٹھا کہیں چڑھ دی کلاچ ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا میں راور کی کرپا تے صد ہی سکھ سانا اکھیا سچے پادشاہ تو اڈی کرپا صد کا میں صدہ ہی خوشاں میں صدہ ہی سکھی ہاں سنگر پیو بلند ہی نے موہ بلاوا مہاراج سچے پادشاہ بڑا وڈا ید ہویا پینتی ہزار سینک تو اڈے سکھاں دے کھنڈے نال تو اڈے کھنڈے نال تے روئے پر مہاراج میں نوں تسی سیوہ دا موقع نہیں دیتا میں نوں نہیں بلایا مہاراج سچے پادشاہ میں اپنا بالا نشفل سمجھ دا اپنی شکتی اپنا شریرک بالا مانویج تھوڑی ہومیت ہے میرے جو بل بڑا ہے میرے جو طاقت بڑی ہے تو مہاراج بانیج کدھ نے جب لگ میری میری کرے تب لگ کاج ایک نہیں سر ہے اے جڑی ہومی دی کنی ہے نا ہومی دا بیج ہے پتہ نہیں کدھوں ہومی دا کنڈیاں وڑا درخت بڑھ جائے اس لئے انہوں جڑا ہی وڈنا چاہیی تا تے جڑا ہومی وڈنڈی ہتھیار ہور کوئی نہیں ہومی نامی نال ویرود ہے دوئے نام اسے ایک اٹھائے نام جپن لگ بو پھر ہومی ہردے چھ واس نہیں سکتی دوئے ویرود دی نیک دو جے جب ایک دو جے دے ویرود دی رہے نہیں نا سکتے کئی واری مجبوری ویچ بندے تا رہ جاندے ہے تے اندروں ویرود دی پر باروں نال رہندے ہوئے دکھائی پہتے تے انجھ لگ دے ویج میں ویرود نہیں ویرود دی جو اللہ اندر ہون دی ہے وہ کسے ویڑے ہوئی جو اللہ مخی بن کے پھٹ پہت دی اس لئے جو اللہ مخی نو ختم کر لئے پھٹنا پوے ادھا ہومی دا ویرود دی نام نال بٹھا دی پھر نام دے بل پوے پانچ جاندی ہے مارا جی لہ بچان ہے ہومی دی لگ روگ ہے دارو پی اے سمائیں مان دا الٹا کریے تے نام ہو جاندی ہے پاہ مارا ایک اندھ نے جنہ اکھرا نال مان لکھیا جاندہ ہے وہ دے ویچے ہی دارو ہے بدل دے ہو ممے دی جگہ ننہ پہلے کر دے ہو نام بڑھا دے ہو تے دارو بڑھ گیا جو زہرِ حلا حل ہے وہی امرت ہے ناداں معلوم نہیں تجھ کو انداز ہے پینے کے بس کچھ اکھر اگے پچھے کرن نال سنٹینس بدل جانتا ہے سبد بدل جانتا ہے پاؤ بدل جانتا ہے ایسے طرح مان نو پہلے اکھر نال بدل لو نام ہو جائے دارو بچوں نکلایا وہی دارو بڑھ گیا ایسے طرح یہ ویرودی ہون کر کے نام بڑھے تھان ٹک نہیں سکتا پرے دے اندر ہلے بیج اہگا ہے اے اس نے کیا مہاراج میرا پھر بالتا نصفل ہی ہو گیا میں انہوں انہا شریر بڑھون دی کی لوڑے یہ تسی بلوڑا ہی نہیں سی سون ست گرتی راج دائی پون جانگ مچے گو مہاراج سچے بادشاہ کرن لگے کوئی گل نہیں پہندے خان اجھے جنگ ہو اور ہونا ہے تو کڑھا نا پہ مہاراج جی دے نام بلون دا کارن تا ست گرو جان دے پر میرا من نے گل کرن دے بچار من ویچ آن دے وہی ست گرو جی نے اس لئے نہیں بلائیا پہ پہندے خان کے تے ہی نہ سمجھ لے بھی میرے بینے کوئی جنگ جتیا ہی نہیں جا ساگا بڑے ایسے مورخ لوگ نے جیڑے کند نے میں ہے گاں تاں میرا پینڈ واسدہ ہے کہی تاہی تو دک کند نے میں ہے گاں تاں گردوارا چلدہ ہے یہ نو کوئی دسے مورخہ تو مر کے بے ایک پینڈ بھی چلدہ رہے نا گردوارا بھی چلدہ رہے نا جیدہ تو نہیں سی جمعہ اوڈوں بھی چلدہ سی ہون بھی چلدہ ہے تیرے باد بھی چلدہ رہے تو مر کے تا دیکھ پر ہمیں بڑی ہوئی میں 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 کرتاں میں کیتاں میں کیتاں میں کیتاں جیتے بندہ یہ کینڈ لگ پہے نا بھئی گرو ساہب نے تروٹ کے میرے کھڑو کروا لیا ہے تے پھر پگتی بند جائے گی پھر نام بند جائے گا تے میں کیتاں میں کیتاں پھر ہمیں بند جائے گی اس لئے کینڈ لگاویں میرا انہا شریر طاقت والا ہے تسی میں نے بلایا ہی نہیں مہاراج کینڈ لگے چنٹا ناکار تیرج رکھ پون جنگ مچائے گو پھر جنگ ہوئے گا دساں کام تو آئے ہیں رج سرون رچائے گو تو تے تم ہی کام آ جائیں گا خون ترتی دی گرد ویچ ملے پاو خون دا گارہ بن جاوے گا ترتی دا خون ویچ پہ کے موسا نہ ہو یوں کھان تب نہ بول سکنٹا تو جدہ مہاراج نے اے کیا وہی اجی جانگ مچنا ہے بڑا خون وگے گا ترتی گارہ بن جائے گی گردہ ترتی دا تے پھر سا سک گے چپ کر گیا بول کچھ نہیں سکے اگر کوئی جواب نہ آیا پھر نہیں کیا وہی مہاراج میرا بالو دو کم آ جائے اے گلوں دیئے ہمیں وڑا پہلے بہت بڑکا مار دا پھر برکدہ بھی نہیں پہلے بڑے اچھے اچھے بول بولے گا میں کر دے نا میں کر دے نا تے مڑکے کے گی بند ہو جانتی پھر بول نہیں نکل دا پھر آواز ہی نہیں نکل ایس طرح دے ناڑ پھر بول نہ سکے سبا پری اڈگن منہ گرچاند سبنتا اور اس طرح دے ناڑ سبا پری ہوئی ہے جمیں رات نتری ہوئی تاریاں ناڑ پری ہون دی ہے تے گرو پاتھ شاہب چندر میں دی ترہاں سبا پا رہے ہاں سن سن گر آگمان کو ٹگ ٹگ پور گرامو جنہیں نیڑے نیڑے نگرنے جنہوں نے پتہ لگیا بھی مہاراج گرو ہر گومنٹ شاہب جی پتہ رہے ہوئے ہاں کرتار پور شاہب آئے نہیں تے وہ پھر دیر نہیں کر لے کہاں دے کوئی پتہ نہیں مہاراج کہ تے اگے پرستان کر جان اس لئے کارویچ گنگا آئی ہے برہم گیان دی تارہ آئی ہے تے جا کے چلا لے لیے اسنان کر لے پاک درسن کر لیے اتلاوات پہنچت پہ کیو درسن اب رہمو یہ جھٹ پڑ سارے نگراندے لوگ آ رہے ہاں تے مہاراج جیدے وڈے مہمہ مہی ساتھ گرو جیدہ دیدار کر رہے ہاں اور پہنک اکور کو گن بندر اٹھانا انیکہ ترانیا پٹاوان بہت قیمتی بھی نے درمیانی قیمت دیا میں نے تھوڑی قیمت دیا تُس ہی دیکھ لو مہان ماتہ پاگ پری ایک خدردہ ریزہ انہیں کت کے رکھیا سا جو بزارچ آم ہی مل جاتا ہے کوئی بہت قیمتی نہیں سی بھی بڑا پشمینہ سی بڑا مہنگہ سی مہمولی قیمت دا تے مہارا جینوار داسہیں کر دی سی مہارا جینوار داسہیں کر دی سی مہارا جینوار میرے کھڑا آیا نہیں جانا پہنچے آیا نہیں جانا یہ چوڑا میں تھوڑا رکھے آیا تے کرپا کر کے منگا لو تے بار دروازہ کھڑکے آ تے پچھیا کون ہے تے گروہ ہر گومنٹ شاہب کھین لگے سانو نما چوڑا چاہی دا سی تے تُس ہاں جے بڑا آکے رکھے آیا تے سانو دے دیو چوڑا لینہ ہے گروہ ساری کھیڑ آپ بڑا لیتا ہے آپ گرپا کر لینہ ہے پہنے مہمولی تو مہمولی پیٹا بھی کوئی لیا کے آوے تے مہارا جینوار ہاتھ کر کے لینے کہنے لیاو جو لیاے ہو تو انتا پتہ ہی ہے ایک کائی کھا کھو ترنوڑا ایک ٹکا ہے تے کھا لیا کے آیاں سے تے پولے کھے نار سا جہان دے اگے رکھ بیٹھا جہانگیر دے اگے رکھ بیٹھا تے ارداس کرن لگ بیا مہاراج بکس لو اگا سوار دےو تے جہانگیر کھین لگا پاہی تو سکھ لگا ہے اکھا ہاں مہاراج میں تو اڈا سکھا او جہانگیر نوں گروہ ہرگوین صاحب سمجھ رہے آس اکھاں میں چانسو باگ رہے ہیں گاڑ پلا پایا آیا اگے باہ فڑ لیو میں دین جھو گا کچھ نہیں تے جہانگیر نے کیا او میں نہیں ہاں میں دونیاوی بادشاہ ہاں جنہوں تو سچا پادشاہ سچا پادشاہ کہہ رہے ہیں وہ نار دے کھے میوے اوٹے لے جاؤ اسنو اوٹے لے جاؤ اسنو اوٹے لے چاٹ پٹھ رو پونج لے تے جیڑا کھا تھلے رکھے آسی اپنے سافے چلے پیٹ لے آ جیڑا نار دے کپڑا سیجھے دے چھ بن کے لے آسی تے ٹکا بھی اگو چک لیا تے اچھی اچھی کن لگ پیا مہاراج میں پول گیا تو انو سمجھ کے دنیاوی بادشاہ کو چلا گیا میں دنیاوی بادشاہ کوڑو کی لے میں تا سچے پادشاہ دے چرنا چاہے تے مہاراج نے وہ دے کھا بھی پروان کر لیا ایس تنگ دے نال مہاراج گریب نو بھی گل نہ لال لے اندر تاں گریب نواز نا کوئی وڈی پیٹا کوئی چھوٹی پیٹا لے آ رہے نے تے مہاراج سب دیا پروان کر رہے ہیں پوریت ہے گن کامنا سکھ ہوئے مہانے مہاراج سچے پادشاہ سب دیا کامناوہ پابناوہ پوریاں کر دے جا رہے تے وڈے سوک چوڑیج پا رہے ہیں اور آج بھی مہاراج یہی کر رہے ہیں کرپادریٹ سب پر کر رہے ہوئے تنی کے رنکہ پا میں کوئی دیکھو بچن بھی آگے پا میں کوئی تنی ہے کوئی جڑا نرتان ہے سب تے کرپادریسٹی کر رہے ہیں مانوہ چکورن اناند دے رتے سرد پریاں میانکا با جڑے سکھ نے انہاں دے ہردے چکور دی ترانے تے جو میں پورن ماسید چندرمان جڑا سرد روت دی پورن ماسید آ او چکور دے کے اناندت ہوندے آنا ایس طرح سکھ سنگتہ مہاراج دہ دیدار کر کے اناندت ہو رہیاں آنا پھر مہاراج سچے بادشاہ آپ سنگتہ پوچھدیاں نے بھی کوڑے بدھی چند کے میں لیایا ماتہ مروہی جی نے بھی پچھے آسے ماتہ نانکی جیاں نے بھی پچھے آسے بھی کمیں کوڑے لیاں دے یہ تا بڑا بڑا کرشما واپر ہے مہاراج آپ سنو دے نے بھی اس طرح سڑا بدھی چند کوڑے لیایا ماتہ مہاراج بار بار سڑا بدھی چند دے نواز دے نے گڑنا لال دے نے بدھی چند شینہ گرو کا سینہ مہاراج سچے بادشاہ آپ سناؤں دے ہاں بدھی چند کے گون کتے سن سب بھی سمائی بہادر بابا بدھی چند جی دے گون گرو ہرگومنٹ شاہ مہاراج آپ سناؤں دے ہاں تے سب سنگتاں سن سن کے بسمادت ہون دیا اور اس پراندے نار کچھ سجن سنگتاں اس کوڑے دا بھی درسن کر دیا وہ انا وڈا اچھا کوڑا جڑا جس دا نام جان پائی ہے مہاراجی نے رکھیا اچھتا ہو تو ست گرو کے آئیو اب لاکھے سارے کدھنے بھی یہ کوڑا تا بنے آئی گرو ہرگومنٹ صاحب جی واسد ہے مڑا موٹا کوڑا تا پندرہ منٹ نہیں سی چل سکلا مہاراجی دا پارا دورا پاون پویتر وزود سی آخدے نے کوڑا تا بنے آئی مہاراج واسد ہے چارہ پتر سمیت گر اس اپما پائی چارے صاحب زادے مہاراجی دے بہت سنی مہمہ بن رہی ہے مورت جانب دن تری بد نکٹ سہائی اچھتا لگ دے بھی چار وید گیان شروع ہو کے مہاراج دے کر صاحب زادے بن کے آئے ہوئے ہیں بہت وڈی اپما ہے جام دیوس کے چڑے لگ بچ سب آتھرے ہیں اور اس طرح دن آل بھائی صاحب جی لکھ دے نے مورت جانب دن تری بد نکٹ سہائی جام دیوس کے چڑے لگ بچ سب آتھرے ہیں پھر دن جڑا سے ایک پیر چڑ گیا سویر دا کوئی نو آج گئے تے مہاراج سب آتھر دیوان ویچ براجے ہوئے ہیں جتھا منورت جن تری تم پورن کرے ہیں جس طرح سنگتان دیاں پابنا وہاں ہن مہاراج پوریاں کر رہے ہیں آتھ آنند اتھ سب کرے ہو پنچہ مرت آئے اس طرح پھر آنند صاحب جی لکھ پاٹ ہویا آتھ آنند اتھ سب کرے ہو آنند صاحب جی لکھ پاٹ ہویا بڑا آنند برسیا تے بہت بڑا سماغم ہویا پھر اکڑا پر سات دی دیگ آئی ہوت پئی ارداس تب سب مہبرت آئے آنند صاحب جی لکھ پاٹ کر کے پھر ارداس ہوئی مریادہ جو کوئی بدلاؤ نہیں آج بھی اہی ہونگا اکڑا پر سات دی دیگ تیار کر کے پھر آنند صاحب جی لکھ پاٹ ہوندہ ہے پھر ارداس ہوندی ہے پھر اکڑا سمیت ہوئی پرتھا چل دی آ رہی ہے اور اٹھے انتر گئے سب پتر سمیتا اور اس طرح ناڑ پھر ارداس ہوئی پھر کڑا پر سات دی دیگ برتی تے پھر مہرائے سچے پاتشاہ اپنے صاحب زادیاں سمیت بیٹھے بڑے پریانک پر جو رچر نکی تا جیوان میں چوٹ کے درسند دیدارے دے کے تے محل وے چاہ بو سنن پلنگ مارا جی دا سنن بنیاں ویا ہے کاروکھے آئے مروہی نان کی سیوا مہلا گی تے تان تان ماتا مروہی جی ماتا نان کی جی گروہ صاحب جی دے محل نے او دو میں آئے ہانا سیوا چھ لگ گئے دا سی دئی ہٹائے سب ات سے انو رگی ماتا مہ دیاں جڑیاں سیو کاماں نار ہنو نا نکیہ ہن تسی ہٹ جاؤ تے اسی سیوا کرنی ہے تھال پروسےو آپ ہی بید بیبد اہارا بہت سنن تھال ماتا مہ نے پروسےا ترہ ترہاں دے ویچ اہار پو جانا چندن چونکی پر ترے او چتر ہی سودارا مہ رہے سچے پادشاہ پلنگ تے بیراجے ہوئے نا تے شمڑے چندن دے چونکی رکھ دیتی تے پلنگ دے ہوگتے تاکہ جڑا تھال ہے نا شمڑے تقریبا برابر ادھر دے ہو جائے تے تھلیوں دال آدک لیندیاں بستنا تے نہ گر جائے پھر شوڑا بستر بھی مہ رہ جی دے پاون پویتر چرناں تے گوڑیاں تے پا دیتا ایسنا چندن دی چونکی تے سونا تھال راکھ دیتا کسے کیمتی تاتو دا بڑے آن کڑی تاتو دا بڑے آن سرون کریے چامی کر کے پراتی سب سوبت تر آئے پھائی ساب کندنے سارے برطن چامی کر سونے نوکندے سونے دے بڑے ہوئے ہاں چامی کر کے پاتر سب پاتر دا مطلب پانڈا سوبت تارا کے بڑے سونے لگ رہے ہاں کھاشٹی راسان کے آسن سوب گور اچوان لگے بہت ہنتہائی سوادست پوزن مہارای شکن لگ پہ ہاں پھائی جل پان کر پون پان پکھارے پھائی سچے پاتشا پوزن کر کے ترپت ہوئے تے پھر جل ناڑ ہاتھ توتے دیکھو لگ دا تے نہیں ہے بھئی لکھے ہویا ہے انجھ لگ دے جبیں پائی سان توک شنگ جی نے ویڈیو بنا دیتی ہوئے وہ اس طرح تاوال یا بستر بشایا گیا اس طرح چندن چونکی رکھی گئی پھر اس طرح سونے دے برتن پھر جل ناڑ ہاتھ توتے تے پھر اس طرح دے ناڑ چوان صاحب زادیاں نے پانچ سان بابا ٹل رائے جی پہلا جوتی جوت سما گئے سان ان چار ناڑ ہاں مروہی ار نان کی لے کنچن تھارا پھر مہارش سچے پاتشا جی نے پوزن کر لیا سنے برتنچ وکھرے ہاتھ تو آدھتے گئے تے ماتا مروہی جی نے تے ماتا نان کی جی دویں گروہ کیا سپتنیاں گروہ کے محل دعا نے وہ تھاڑ چک لیا اچکر سیت پرساد کو اور اند تارا تے دعا ہی ماتاں نے گروہ کے محل مات مروہی جی مات نان کی جی مات نان کی جی گروہ تے ایک بہادر صاحب جی دے ماتا جی انہیں نے تھاڑ لے چکیا تے پھر جو بیچ تھال دے ودے ہویا سی وہ دوانے کنکا کنکا لیا لیا سیت پرساد پرابت کیتا دے بہت اندت ہوئے پھر سیریہار کو بیند گر تھر ہوئے پریانکا تے مہمہ دے مالک میریان پیریان دے دہتے سنسار نو نرمکار دی ستہ تکھت اکار تکھت پردان کرنوالے پلنگ تے براجے ہانا ایسے پادشاہ جنا دا جاس نرمل ہے بے داگ ہے انہیں دی وڈے آئی تے کوئی داگ نہیں نش کلنک چندر میں تے داگ دکھائی پہندا ہے پر ستگرو جی دے جیون دے چوڑے تے داگ کوئی نہیں پرپکار ہے گریباں نار پیار ہے نمانیاں دا ماننے اور بے برکتیاں دے کر برکتاں نار پارنوالے تے جنماں جنماں دے کنگلیاں نو راجے پڑھوننوالے انہیں دا جاس جڑا ہے نا وہ بڑا اکلنک ہے کلنک رہے تے نرمل ہے آپ براج گئے ہانا پائیسہ پتمی راس اب پورا نہ اس تھاننا پائیسہ پائیسہ انتوک سنگ جی لکھ دینے ستمی راس چوتھی تو گروہ ہرگومنٹ صاحب جیدہ جیون چلے اٹھویں تک چلتا بہت بڑا اے جیون ہے بارہ راستانے جنہیں وچوں تُسی دیکھ لو چوتھی تو لے کے اٹھویں تک مہاراض گروہ ہرگومنٹ صاحب جیدہ جیون چلتا ہے پائیسہ پاندھ نے اتھے ستمی راس سمپوراں ہوئی ہے تاب سنتوک سنگ بندنا ترکر ارت آنا پائیسہ پاندھ نے اتھے ستمی راس سمپوراں ہوئی ہے تے میں ممولی جی کبھی ہاں سنتوک سنگ بڑا گروہ کا جاس لکھے ہے پائیسہ پانے جیون سفل ہے انہاں مہاراض نے آپ کلم پکڑ کے انہیں دے ہتھوں لکھوایا اپنی حرکتہ لکھوائی اپنے باریک وچار لکھوائے ہاں پائیسہ پانے کے انہیں دے میں لکھیا ہے پائیسہ پانے کے انہیں گروہ نے لکھوائیا ہے گروہ گومنٹ سنگھ مہاراض خود کہنے نے میں تھے نہیں کچھ کر رہیا جو نج پرب موسو کہا سو کہے ہوں جگما ہے جو پربو نے اکھیا ہوں کہہ دا پہا تے پائیسہ پانے کے انہیں دے بھی بولا ہاں نا کہنے جو گروہ نے لکھوائیا وہ لکھ دیتا تے ہوں نے تھے ستمی راہ سمپورن ہوئی ہے ایس طرح کبھی سنتوک سنگھ بندنا اے جڑا مامولی جا کبھی سنتوک سنگھ ہے ایک کچھ نسکیہ میں جو کار سنتوک سنگھ بھی لکھے ہے بھی ہاتھ جوڑ کے بندنا کرتے ہیں سنتوک سنگھ بندنا تارکار اور تیانہ میں زمین تے سر رکھ کے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرا سر گروہ ہر گووین جی دے چرنا تے ٹکے آئے ایک واری آپ بھی پائی کبھی سنتوک سنگھ جی باگو نیتر بند کرو تے تیان کرو تے دیکھو تیان ویچ سڑا سیر گروہ ہر گووین شاہب مہارا جی دے چرنا تے ٹکے ہویا ہے تے چرن چمدیاں ہویا اکھو تنگروہ ہر گووین شاہب جی مہارا جی اکوری گج کے سارے اکھو جی تنگروہ ہر گووین شاہب جی مہارا جی کہنے میں بندنا کردہ ہاں تہورا تیر بیپاسا کے نکٹ سری بھرپر کرتار آپ کہنے بیاسا دیکھنا رہے بیپاسا دا مطلب جدے ویچ فاس کھول جانتی رسی کھول جانتی ہے بیاس اسی نام ادھا کرنے ہے بیپاسا اسی راوی کرنے ہے اہراوتی اس طرح نام واق واق نے اسی چناب کرنے ہے چندر پاگا اے واق واق نام نے دریاں وہاں دے تو کندنے بھی جڑا اے بیپاسا دریاں ہے اس دے ارلے کنارے تے ادرون جائیتاں پور بھی کنارے تے دریاں تو کچھ سما پہلا سری کرتار پر صاحب وسیا ہویا اگے پھر تھوڑی دور جا کے دریاں آ جاتا ہے دریاں جگہ بدل دے بھی رہتے نے اے کوئی تین سو سال پرانا ذکر پاہی صاحب کر رہے نے دریامان دے دشا تے دریامان دے واہن دے اسطان بدل دے رہتے ہیں کدھر دریاں چلا جاتا ہے اور اس ٹنگ دے ناڑ او دریاں بیاس دے جڑے جڑے ہے خبے کنارے تے سری کرتار پر صاحب وسیا ہویا ہے ہاں بھی راج ہے ست گرو سوڑ بنس اوتار سوڑ بنس دے مہان اوتار گروہ ہرگوین شاہب جی پاتشاہ سری کرتار پر صاحب کرتار آپ نے تے اپنے نگر ویچ سچھنڈ نگر کرتار پر جب راجے ہوئے ہاں جام رہی جب جام نیکی نس سوچ سنان اس طرح پھر دیکھو عمرت ویڑی دا ذکر آگیا پہ رات رہن دیاں گرو دیب جی جاگ گے ہاں تے پھر سوچ کریا اس نان آدھ کر کے نجان آدھ سری ساتھ گرو ہوا ہے انتر تیان اور پھر اس طرح مہاراج سچے پاتشاہ اس نان کر کے تے مہاراج گرو ہرگومنٹ شاہب جی اپنے چیدانان کتے آئے اس طرح شری ساتھ گرو ہوا ہے انتر تیان اپنے انتر آت میں ویچ جڑ گئے ہاں پاو نام نال جڑ گئے ہاں چوبائی جو اے کتھا سنے تر تیان پھائی صاحب جی نے ایک بڑا سونا سانو تریقہ دسیا کہ انہیں اے جیڑی کتھا ہے گرو دی کتھا پار برہم پرمیشور جوت گرو دی جڑی کتھا ہے جے کوئی تیان نال سنے جے کوئی پریم نال سنے ایک اگر تا نال سنے اور اس طرح دے نال انہوں گرو دی سکھی تے نام پرابت ہو جائے گا نام جپن نو من کرن لگ پائے گا تے نالے نام دا مطلب ہے نام جپن لگ پائے گا نام جی سدا سہائے جیڑا ایک کتھا پریم نال سنے گا گرو دی سدائی انگ سنگ سہائی رینگے پوران ہوئے ہو کتھا پر سنگ ایس طرح پیرے ستمی راست تک دا جیڑا کتھا پر سنگ ہے پورا ہویا ساتھ گور کو جس وڑے اتنگ مہاراہ سچے پادشا جیدہ جس وڑے آئی بہت بلاند ہوئی بہت اچھی تے سچی تے مہان ہے بہت سنتوک سنگ کی نہ اچار بہت سنتوک سنگ جی کند نے میں نیمانے کبھی نو مہاراہ انہیں بال بکسیا مان بکسیا ساتھ سنگت بکس دا تھا سب کچھ گرو ہی ہے ایوان تسی دیکھ لو داس نو مہاراہ نے کتھا دی سیوہ بکسی ہے پر جیڑا ماہ کہے تھا گرو صاحب نے آپ ہی بکسیا جیڑے کیمرے لگے ہوئے نے جیڑا کوئی ایک سو اٹھونجا سٹھ ملکان چے کتھا جا رہی ہے تے ساری دنیا سنی جان دی کوئی ستر لاکھ تو ود سنوتے نہیں اے کوئی میں انہوں جا کے کیا کوئی سنیا کرو کوئی میں اتھے اتھے جا سکتا اتنا بل نہیں ہے یہ سارا پروند گرو گوبن سنگھ مہاراہ نے آپ کیتا ہویا ایک جاہکارہ سارے گرو دی بلنوں سمرپتوں دیا ملکے وڈا جاہکارہ بلاو ایک جاہکارہ اور بھی بلا دیو اور ایک جاہکارہ پائیسہ والوے ستوی راہ سمپورن کرنگ واسطے تے مہاراہ نے شکرانے میں چھوی سارے گاج کے بلا دیو ہاں جی ساتھ گور کو جس بڑے اتھاںگ مہاراہ سچے بادشا جی رہ جس بہت اچھا بلند ہے گرو دی میر صدقہ پائیسن دوک سنگھ اندھ نے میں اچھا رہا ہاں بار بار جاہ بلہار جیرے گرو دا جاس اتنا بلند ہے میں اس گرو دا صدقے جاتا وار نے بلہار نے لکھ بریہ نام ہو نام صاحب کو پران ادھریہ ایس ویڑے انہیں بچن پروان کرنا اگلی راست کل سارے مل کے پرارم کرانگے اج سارے آنے من ہی من ارداس کرنی ہے سچ گھن تک شریحرمندر جی پٹنا شاہب دے سکتر سیوہ دار پائی حرمند سنگھ جی خنوجہ انہیں دے سکتر پہ میرا ہی والا ہی نام ہے پائیران جیت سنگھ جی او کل چلانہ کر گئے نو جوان بچہ سی مہارا جی دے چرنا چھ سارے ارداس کرنا بے مہارا جو سوچھڑی ہوئی آتما نوں چھوٹے چھوٹے بچے پچھے پروار ہے پتنی ہے پراہ ہم تے بزرگ پتا ہم سینے کندے نے بہی بچے ہیں دی ارثی مہارا جی دے موڑے تے بڑی کسٹ دائی ہوتی مہارا جی دے کر دے سکتر سیوہ دار نے ارداس کرنی گرو شاہ پائی حرمند سنگ جی خنوجہ سارے پروار نوں اپنی میر بکشن بل بکشن اے جڑا بکھم پانا ورتیا ہے اسنو سہارن دا بل ست گرو ہانسلا پردان کرن آو دو منٹ واسطے سارے مہا منتر گر منتر دے جاپ نر جڑیے پھر ارداس تے پھر خمہ پرارتی ہوانگے کوئی رسنا منجی نہ رہ جاوے کل نو اگلی اٹھمی راس گرو ہرگو منٹ شہب جی دی لگاتار کہتا ہے وہ پھر پرارمب ہوئے گی واہے گرو واہے گرو سارے جپو واہے گرو 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 واہ گروہ بے قادرِ حرکار گروہ گوبن سنگھ بے قسارہ یار گروہ گوبن سنگھ صاحب جی مہاراج آپ جی کے چرن کملاندہ کوٹان کوٹ روم روم سکرانہ ہے آپ جی نے مہر کی تیئے بکسس نال نواجہ ہے اپنے کارسچ کھنڈ تخصری حرمندر جی پٹنا صاحب جی دی یاترہ سیوہ دا سبحاغ پردان کیتا ہے سمو سنگتان دیاں حاضریاں پٹاماں ارداساں بینتیاں اپنے دروں کرو پروان کرو سمو سنگتان دیاں چوڑیاں ہر پرکار دیاں برکتہ نال پرو پھر جلدی جلدی اپنے کاردے دیدار بکشنا سہی پیارے میلو جنہ ملیاں نام چت آوے نانک نام چڑھ دی کھڑا تیرے پانے سربت کا پلا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے جبو ست